اوضو باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلک القرآن احلقناہم لما ظلموا وجعلنا لمحلقهم موعدا اللہم صلع علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مما کے قحف جو قرآن مجید کے ایٹی نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا معل کے معنی ہوتے ہیں پناہ گاہ انسان اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے سدا کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اور وہ وقت ٹل نہیں سکتا ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجرموں کو محلت دینا کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تمام اممتوں کے بارے میں خدا کی دائمی روش رہی ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کو یہ محلت دیئے کہ وہ دیکھیں کہ صادق ترین چیز کیا ہے چنانچہ احادیث موجود ہے کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی یقینا جنت کی طرف لے جاتی ہے جو انسان متواتر سچ بولتا رہتا ہے اور اس کی عادت بنا لیتا ہے اللہ کے نزدیک وہ صدیق شمار ہوتا ہے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی بہش کی طرف لے جاتی ہے انسان سچائی کی عادت بنا لیتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے صدیق لکھ دیتا ہے ہمارے شیعوں میں ہر وہ مرنے والا صدیق و شہید ہے جو ہمارے امور کی تصدیق کرتا ہے ہماری وجہ سے دوستی اور دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمُنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ اُولَائِكَهُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشَّهَدَاءِ عِنْدَا رَبِّهِمُ ہر مومن صدیق ہوتا ہے ابو حامد امام غزالی کہتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ لفظ چھ معانی پر بولا جاتا ہے نمبر ایک بات میں سچائی نمبر دو نیت اور ارادے میں سچائی نمبر تین عظم و ارادے میں سچائی نمبر چار ارادے کی تکمیل میں سچائی نمبر پانچ عمل میں سچائی اور نمبر چھے تمام مقامات دین کی تحقیق میں سچائی چنانچہ جو شخص مسکورہ چھے صورتوں میں صدق دن سے متصف ہوگا وہ صدق ہے کیونکہ یہ مبالغہ کا سیغہ ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ